یہ بیک ہون گیا ہے تو میں نے یہ اس کو رکھ دیا ہے ٹرنڈا ہونے کے لئے تو یہ لکھیں ہمارا جو کیک ہونچے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے زمان میں رکھے تو جی آپ نے دیکھ لیا کیک کے ساتھ کیا ہوا تھا تو چلیں ریسٹی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد بتاتے ہیں پھر میں نے کیا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو یہ ٹو ایکس ہی ہیں اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے فلفی سا جب اس کا ٹیکسٹر ہو جائے گا تھوڑا سا فومی سا تب تک اس کو بیٹ کریں گے ہنڈ بیٹر سے کر رہی ہوں سب کچھ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہنڈ بیٹر یوز کریں تاکہ ہمیں صحیح سے پتا چلے اور اچھے سے اس کو بھی مکس کروں گے ایسنگ شگر بھی آپ یاوز کر سکتے ہیں ہایسنگ شگر بھی آپ بیٹر یا یہی گھریں آپ تاکہ ٹھوڑاsilیں کہ میں آپ اسکر سکتے ہیں پھر میں اپنی ایس پھلوڑا سیکھا پھر میں آپ پھونے اچھے سے مکس کر لیں جب سے مکس ہا ہے بلکل ایونلی اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں میڈا ایڈ کریں گے یہ ڈیٹ کپ میڈا ہے جس آپ کپ سے ایک ہی جیسے ایک ہی کپ رکھئے گا جس سے آپ سب کچھ میئر کریں الگ لگ کپ مت لی جائے گا بلکل ایکول سائز کا جو کپ ہو جن سے میئرمنٹ ہو مطلب سب چیزیں جو ہیں ان کی ریشو اسی کارڈنگ رکھئے گا اور پھر اس کے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں مجھے تو بیکنگ کرتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تو اب کچھ ہو جائے تو میں پھر اس کو کر لیتی ہوں مینج اگر تھوڑا بہت مسئلہ ہو جائے تو لیکن آپ لوگو ذرا میئرمنٹ جو ہے بلکل احتیاط سے کیجئے گا کیک جو ہے میئرمنٹ کے ساتھ کریں اگر اس کو تو پھر ہی بہت اچھا بنتا ہے ادروائز اس کو گرم تھوڑا سا بھی مسئلہ کر دیں یا کچھ اپنی مرضی کا ایکسٹرا ایڈ کر دیں یا پھر تھوڑا بہت کم ایڈ کریں تو اسے پھر جو ہے کیک کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا سوفٹ نہیں بنتا اور اچھا نہیں بنتا تو اچھے سے اس کو مک کروں گی لمز سے جو ہے اس کو ختم کر دوں گی تھوڑا تھوڑا سا کر کے ہی ایڈ کر رہی ہوں ابھی میں نے اس کے اندر جو ہے ونیلا ایسنس ڈالا ہے اوپشنل ہے آپ نے ہی ڈالا چاہتے ہیں مٹ ڈالیں کیونکہ اس میں آلمنٹ اور کوکنٹ بھی ڈالے گا تو اگر نہ یہ ڈالیں تو کوئی بات نہیں لیکن تھوڑی جو اگ کی جو فراغرنسی جو اس کو کہتے ہیں یا سمیل سی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی گی میں نے ون اینڈ آہاف ٹیبل سپون جو ہے بیکنگ پاورڈ ڈالا ہے بیکنگ پاورڈ ڈالیں گے بیکنگ سوڈا نہیں ڈالیں گے کنفیوز نہیں ہونا اپنے ان دونوں چیزوں میں تو بیکنگ پاورڈ ہی ایڈ کرنا ہے مکس کریں گے اس کو اچھے سے اور پھر اس کے اندر میں جو آلمنٹ ہے کرش کیے ہوئے یہ ایڈ کر دوں گی تو کرش کر کے ہی آلمنٹ سے ڈالیں گے اگر آپ تھوڑے سی ان کو بڑے سائز کے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ تھوڑا سا ڈسی کے جیڈ کوکونٹ ہے تو اسی بچا کے رکھیں گے سائیڈ پہ تاکہ جو ہے بعد میں ہم کیک کی پریزنٹیشن کرنے ٹائم جو ہے اس کو یوز کر لیں اور یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گئے ایک مول لوں گے اس کو گریس کروں گے اور اس کے اندر رکھ لوں گی آپ اس کو آون میں بیک کر سکتے ہیں آپ اس کو ککر میں بیک کر سکتے ہیں یا جیسے میں کرنے لگی ہوں ویسے بھی کر سکتے ہیں ایک بڑا برطن لیا اور اس میں نمک بچھا کے اوپر سٹیالی سٹینڈ رکھے اس کو بیک کر لیں گے تو اب یہ فروسٹنگ جو ریڈی کرنے لگی ہوں جو اس کے اوپر لگاؤں گی بہت ایزی فروسٹنگ ہے بلکل سمپل ہے اور یہ میں نے لیا ہے دو کپ جو ہے ملک لیا ہے دودھ لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا اس کے اندر میں نے شگر ایڈ کی ہے شگر آپ دیکھ لیجئے جتنی آپ کو اچھی لگے کچھ لوگوں کو جو ہے چوکلیٹ کی اوپر لگانی ہے چوکلیٹ فروسٹنگ تو پھر کچھ لوگوں کو زیادہ جب چوکلیٹ ہو وہ زیادہ ایڈ اچھا لگتا ہے کہ چوکلیٹی ہو میٹھا نہ ہو زیادہ اور یہ میں اس میں کنڈینس ملک ڈالا ہے ہوم میٹ کنڈینس ملک آپ نے ریسپی دیکھی ہوگی نہیں دیکھی ہوگی تو میں جو ہے اس کی بھی اس کا جو لنک ہے وہ دے دوں گی اچھے اس کو کرلوں گی مکس تھوڑا سا تک بوائل ہو جائے تو پھر اس کے اندر جو ہے نیکسٹ انگریڈینٹس ایڈ کروں گی یہ بلکل ایزی فروسٹنگ ہے جو بگنرز ہیں جو جنہوں نے بھی بلکل سٹارٹ کیا ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں یہ میں نے ڈالا ہے اس میں کوکو پاوڈر آپ اس میں جتنا مرزی کوکو پاوڈر ایڈ کریں اپنی چوائز ہے آپ کی میں نے ویسے اس میں ڈالنے لگی ہوں آل پپس فلور میدہ یہ دو چمچ ہے جسٹ اور اس کو ڈالنے کے بعد بہت اچھے سے اس کو مکس کروں گی ویسے تو کچھ ویڈیو کی سپیڈ جو تھی وہ فاسٹ تھی اور کچھ میں بلکل اس کو فاسٹ لی جو ہے بیٹ کر رہی تھی پھر بھی اس کے اندر لمس بن گئے تھے اور لمس تو بنیں گے تو آپ نے اگر اور ایسے ہو جائے لمس بن جائے تو آپ اس کو بیٹ کر لیں اس کو بلینڈ کر لیں میں نے بھی اس کو ہینڈ بلینڈر سے بلینڈ کر لیا تھا تو سارے جو لمس تھے وہ بلکل ختم ہو گئے تھے بلکل بلکل ٹھیک ہو گیا تھا لمس فری ہو گیا تھا اس کو لمس فری بنانے کے بعد اس کو تھوڑا سا بوائل کریں گے اور یہ میں نے اس میں تھوڑا سا چوکلیٹ ایسنس ڈالا ہے مجھے کوکو پاوڈر جو تھا اس کا ٹیسٹ جو ہے اتنا اچھا نہیں تھا لگ رہا تو میں نے پ چوکلیٹ ایسنس بھی ڈال لوں تھوڑا اچھا زیادہ فلیور ہو جائے گا چوکلیٹی تو آپ نے ہی ڈالا چھتے تو مر ڈالیں اور کیونکہ چوکلیٹ جو کوکو پاوڈر ہے وہ بھی بلکل اچھا ہوتا اور پھر یہ میں نے جو ہے ایک لیئر جو تھی آپ کو سٹارٹنگ میں دکھایا وہ گر گئی تھی تو سیکنڈ لیئر دوبارہ سے بنائی تھی اور جسٹ ایک ہی لیئر بنائی تھی اور یہ پھر اس کے اندر سیرپ ہے شگر سیرپ اس میں تھوڑا سا چوک کرنے کے لیے اور جوسی بنانے کے لیے اس کے اوپر لگا رہی ہیں اس کے اوپر پھر جو ہے جو چوکلیٹ بنائی ہے فروسٹنگ وہ ایڈ کر دوں گی اور پھر اس کے اوپر جو ہے یہ دیکھیں میں نے چوکلیٹ لگا کے اس کے اوپر میں نے کوکو نٹ جو رکھا تھا تھوڑا سا ڈال دیا اور دین اس کے اوپر پھر تھوڑا سا آلمنٹس پھر ڈال دوں گی اور تھوڑا اسے جو ہے اوریو جو بسکٹ ہے وہ تھوڑا سے کرش کیا کر کے رکھے تھے وہ بھی اس کے اوپر اوریو بسکٹ چوکلیٹی بہت زیادہ ہو جاتا ہے چوکلیٹی اس وجہ سے اور ٹیسٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے اس لئے وہ بھی آپ ڈالیں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں مر ڈالیں کوئی اور بسکٹ آئیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں تو میرے پاس اوریو ہی تھے تو میں نے پھر یہی ڈال لیے تو اوپر ڈالیں گے اس کو اور پھر سیکنڈ لیئر لیکن کیا ہوا تھا کہ جو سیکنڈ لیئر تھی وہ بلکل ایون نہیں بن پائی تھی اور اوپیسلی ایک لیر ایک کےک کی الگ کےک تھا اور وہ الگ کےک تو تھوڑا سا ٹیکل کرنا مشکل ہو گیا تھا پھر بھی مینیج ہو گیا تھا آپ کوشش کیجئے گا اگر ایسا کبھی میرے جیسا پرابلم ہو جائے پرابلم تو آپ پھر الگ سے کیک دوبارہ سے بنا لی جیگا تو پھر اس کے اوپر دیکھے چوکلیٹ لگاؤں گی کیونکہ چوکلیٹ اس کو بلکل تھنڈا نہیں کریں گے کیونکہ وہ جم جائے گی اور اس لئے تھوڑا سی ابھی گرم ہی تھی تو لگائی تو ٹیک جو ٹیکل جو تھا اس کو کرنا مشکل اور ہینڈل کرنا تھوڑا سا ٹف کام ہے لیکن ہو جاتا ہے اور جب یہ بلکل جم جاتی ہے اس کو ہم فریز کرتے ہیں سوری فریز نہیں جب اس کو ہم رکھتے ہیں فریج میں اور تھا تھنڈا کرتے ہیں تو بلکل اچھے سے اوپر جو ہے پلیس ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اوپر لگا رہی ہوں ایسا ہی لگاؤں گی سائیڈوں پر پھر جو ہے کوکونٹ اور جو آلمنٹس رکھے تھے وہ لگائیں گے اپنی مرضی ہے جیسے مرضی آپ ڈ تو مجھے ایسے بڑھانا ہے مجھے ایسے اچھا لگ رہا تھا میں نے ایسے کر لیا آپ کو چھوڑ کرنا چاہتے ہیں کچھوڑ کر لیں آپ کی چوائس آئی کوکونٹ کے جو لڈو آپ نے ریسپی نہیں دیکھی تو میں وہ بھی آپ کو دے دوں گی تو یہ جس بنائے ہیں میں نے اور یہ بھی میں اس کے اوپر لگا دوں گی اور پھر اس کو اوپر لگانے کے بعد ہم تھنڈا کر لیں گے اور پھر اس کو کٹ کر لیں گے تو اچھا بہت اچھا ٹیس تھا ٹرپل ٹیس تھا چوکلیٹ تھی کوکون کٹ تھا تھا اور بہت تیسٹی بن گیا تھا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو تھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اور پھر جب ہی تھنڈا ہو جائے گا اس کو کٹ کریں گے دیکھیں دیکھیں اچھے سے سیٹل ہو گئی ہے اور یہ کٹ کریں گے اور بہت ہی اچھا سا یہ بنا تھا کہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بس تھوڑی سی ہو گئی تھی کہ شامت آگی تھی تھوڑی سی بس میں ساتھ ساتھ وائس آور نہیں کرتی وائس آور بعد میں ہی کرتی ہوں جس پہ ساتھ لے تھوڑا تھوڑا بولتی ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ کب کس کتنی دیر تک کون سی جو ہے چیزیں ڈلے گی اور یہ وہ بات کے لیے تھوڑی سی ایسے ساتھ ساتھ بولتی ہوں تو مجھے نہیں تھا پتہ ہی کہ کوئی ہونے لگا تو میں بول رہی تھی ساتھ ساتھ بس پھر پھر بھی ٹھیک ہو گیا چلو میں نے بات میں بنا لیا تو آپ در احتیاط کیجئے گا میں نے صرف ایسی دکھایا میں نے کہا چلو سب تھوڑا سا ہس لیں گے خوش ہو جائیں گے عید کا موقع ہے اور فرنس انشاءاللہ پھر ملیں گے تو آپ اسے ضرور ٹرائک کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ اللہ حافظ